ہائے دوستو آج ہم بات کریں گے ایک عظیم سائنٹسٹ پہ جس کا نام پوری میڈیکل کی دنیا میں بڑا پاپو لہ رہے ہیں مہشور ہے ہر جگہ جانے جاتے ہیں وہ ہے فرنچ فیزیشن چارلز لویس الفانوس لوبران اٹھارہ میں انیس سو بائیس پہ اس کا انتقال ہوا تھا پیریس میں اب آتے ہیں اس کی زندگی پہ وہ یہ ہے کہ اس کا جو فادر تھا اس کا نام تھا لویس تیڈور لوبران جو پلیس آف بھر تھے چارلز الفانوس لوبران کی وہ پیریس ہی ہے یہ پیریس میں بیدا ہوئے تھے اٹھارہ جون اٹھارہ سو پہنٹالیس میں وہ بولیوارڈ سینٹ میشل پیریس میں ہی پیدا ہوئے تھے آج سے تقریباً ایک سو سترہ سال پہلے اس بندے کو نوبل پرائیس ملا تھا اسی وجہ سے یہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں مگر اس کے پیچھے ایک بیگ راؤنڈ ہے بیگ راؤنڈ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ملٹری کے انوائرمنٹ میں رہا اس کا فادر ملٹری میں تھا اور ڈاکٹر تھا اور پروفیسر تھا اس کا بچپن الجیریا میں گزرا تو وہ بھی ایک ایک سپوئر تھا اس بندے پہ مگر اس کی جو آئیڈیل شخصت تھی وہ اس کا فادر تھا تو اس نے اپنے کیریئر کا انتخاب وہی کرا جو اس کا فادر تھا تو یہ بھی ڈاکٹر بننا چاہا اس نے بھی آرمی میں جاب کرنا چاہیے تو اس بندے نے اٹھارہ سو سکسٹی سیون میں یونیسٹی آف سٹراس برگ میں سے میڈیگل میں ڈگری لے لی اس کے بعد فورا ہی فرنچ آرمی کو اس نے جوائن کراتا یہ وہ دور تھا جب جنگ چھڑی تھی اس جنگ کا نام ہے فرانکو پرزین وار یا اس کو فرانکو جرمن وار کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اور یہ تقریباً جنگ لگی تھی انیس جولائے اٹھارہ سو ستر سے دس مائے اٹھارہ سو اکتر تک اب آتے ہیں اس کے کارناہ میں بھی اس کے انٹریسٹ پہ اس کا انٹریسٹ ہمیشہ ٹرپیکل میڈیسن میں رہا اور اس کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا تو ایک دفعہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپریک آ گیا تو مچھروں نے اس کے دوست کو کار لیا اور وہ ایکسپائر ہو گیا تو وہاں سے اس بندے کی خوج شروع ہوتی ہے اور اس عظیم کارناہ میں کی طرف خوج ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں اس کو جانتے ہیں تو ہی وز ایک پرسٹ پرسن ہو ڈسکورڈ پیراسائٹک پروٹوزانس تو یہ اس بندے نے خوج لگائی اس خوج سے یہ ہوا کہ جو کروڑوں انسان مر رہے تھے ایشا میں افریقہ میں انارس امریکہ میں تو وہ ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے اب آتے ہیں اس بندے کے کارناہوں پہ جس کی وجہ سے انیس سو ساتھ میں اس کو نوبل برائیز ملا اور ساتھ ساتھ اس بندے نے یہ کام کر رہا کہ بہت سارے عہدوں پہ رہا جیسے یہ پروفیسر اپ ہائیجین رہا پرنسیپل آفیسر رہا پرنسیپل میڈیکل آفیسر رہا ڈائریکٹر ہیلت رہا اور پوسچر انسٹیوٹ میں اس بندے نے آنرری چیئر پہ کام کر رہا تھا اور اسی دوران اس کو نوبل پرائیز ملا تھا اس بندے نے وہ جو بڑا اماؤنٹ ملتا ہے نوبل پرائیز کا پورا آدھا پہ ساتھ وہیں لگایا ایک ٹرائپیکل میڈیسن کے حوالے سے ایک لیوارٹری ایکسٹیبلش کی اب آتے ہیں اس بندے کی فیملی پہ تو اس نے ایک سوفی لڑکی تھی اسے اس نے سوفی میری اس کا پورا نام تھا اسے شادی کرے اتفاق سے اس کو کوئی بھی بچے نہیں ہوئے اور اس بندے نے چار کتابیں لکھی اور چھے سو کمیونکیشن سے لکھی کمیونکیشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا مارٹیرل ڈبلپ کرنا جو ریسرچ ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے اس کو ہم کمیونکیشن کہتے ہیں اب دیکھیں دوستو کہ آج ہم کرونا کے وہ ڈر سے خوف سے پرابلم سے جھوج رہے ہیں پوری دنیا پریشان ہے کہ کوئی مسیحہ کوئی عظیم انسان جو آئے اور کوئی ویکسین کوئی ٹریٹمنٹ پرپر ٹریٹمنٹ وہ تخلیق کرے تو یہ جو ایشو ہے جس کے وجہ سے پوری دنیا لاکڈاؤن میں فسی ہوئی ہے تو پھر سے زندگی سٹارٹ ہو تو آج ہم نے یاد کرا چاس لیویس الفانوس لوران کو اور نیکس ٹائم کسی اور پرسنلٹی پر بات کریں گے شکریہ بہتا ہے میں ہوں شاہ ملا موسیقا موسیقا موسیقی